نحمدہو و نصلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کا ہمارا یہ لیکچر اسلامیک سٹیڈیز پارٹو کے سلیبس قرآن مجید کا دوسرا پارٹ جو حدیث سے متعلق ہے آج ہم وہ ڈسکس کریں گے تو آج ہمارا جو حدیث سے ریلیٹڈ لیکچر ہے وہ آٹھ نمبر ہے اس سے پہلے سات لیکچر ہمارے اس حدیث کے پورشن پر ہو چکے ہیں تو آج کا موضوع دیکھیں آج ہمارا جو موضوع ہے آج کے لیکچر کا وہ ہے اقسام الحدیث یعنی حدیث کی کون کون سی قسمیں ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ آج ہم ڈسکس کریں گے تو نیکسٹ آپ سلائٹ دیکھیں اس کے اندر یہ اقسام آگئی ہے تو آپ کے سامنے ہیں اقسام الحدیث تو جیسا کہ یہ یہاں پانچ قسموں میں ہم نے انہیں ڈیوائیڈ کیا ہے اور بھی بہت ساری ہیں لیکن جو عام طور پر محدثین نے ڈیوائیڈ کی ہیں وہ پانچ ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث مبارکہ کے متحدد زیلی اقسام بھی ہیں جن میں سے چند یہ ہیں اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے وہ ڈسکس کیا تھا کہ وہ روایت الحدیث اور درائیت الحدیث وہ کیا ہے روایت اور درائیت یعنی حدیث کا جو راوی ہے ان کا جو سلسلہ چین ہے وہ کیا ہوتا ہے اور مطن اور سبجیکٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی تو یہ اس سے ایک اگلا سٹیپ ہے جس کے اندر بہت ساری زیلی قسمیں آتی ہیں جیسے اقسام نحدیث بلحاظِ صحت اس کا آگے ہم اس کو مزید ایکسپلین کریں گے یہاں صرف آپ اقسام کے حوالے سے نوٹ کر لیں اور دیکھ لیں کہ کس اعتبار سے ہم احادیث کو تقسیم کر سکتے ہیں تو دوسری نمبر پر ہے اقسام حدیث بلحاظِ صند یعنی صحت کے حوالے سے وہ good اور bad کی جیسی ہماری یہاں تقسیم ہوتی ہے کہ وہ حدیث آیا صحیح ہے یا ضعیف ہے اس حوالے سے اور صند کے حوالے سے یعنی اس کی راویوں کے کسی میں وہ سکم پایا جاتا ہے کسی راوی کا وہ مجہول الحال ہے یا وہ معروف الحال ہے لوگ اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں تو اس حوالے سے تیسے نمبر پر ہم نے تقسیم کی ہے وہ یہاں اقسام حدیث بلحاظِ ذوخ یعنی اس کے اندر کس قسم کا ذوخ پایا جاتا ہے کمزوری کس درجے کی ہے اور چوتھے نمبر پر ہے اقسام حدیث بلحاظِ طریقے روائے یعنی کن ترق کے ساتھ یہ ہم تک پہنچی ہے وہ آپ آگے بزید دیکھیں گے اس میں کہ وہ متواتر ہوتی ہیں حدیث اور آخات تقسیم ہوتی ہے پھر آخات کی پھر آگے تقسیم ہوتی ہے مشہور عزیز غریب تو وہ اندہ لیکچر میں الگ سے ہم اس پر بھی بات کریں گے اور پانچ میں نمبر پر اقسام حدیث بلحاظِ عددِ روائے یعنی عدد کے حوالے سے جو ابھی میں نے آپ سے بولا کہ عدد کے حوالے سے کہ کسی میں راوی دو ہوتے ہیں کسی میں تین ہوتے ہیں کسی میں ایک ہوتا ہے کسی میں بہت زیادہ راوی ہوتے ہیں جو کسی بات کو زیادہ اثنٹیکیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ مضبوط کرتے ہیں تو یہ بھی الگ سے ایک تقسیم ہے تو اگلی سلائیڈ دیکھیں اس میں جو ہم نے یہ اوپر مختلف اقسام کی بیان کی ہیں اس میں یہ چند جو زیادہ مشہور ہیں ان کی مزید ایکسپلینیشن ان سلائیڈز میں ہو جائے گی تو آپ دیکھیں یہ جو تقسیم ابھی آپ کے سامنے سلائیڈ میں ہے یہ ہے اقسام حدیث بلحاظِ صحت تو صحت کے لیاس حدیث کی تین قسمیں ہوتی ہیں نمبر ایک صحیح تو علم حدیث میں صحیح حدیث سے مراد وہ حدیث ہوتی ہے جس کے تمام راوی عادل سکہ معتبر متقی کامل و ضبط اور قوت حافظہ کے اعتبار سے مضبوط ہوں اس حدیث کی سند متصل ہو یعنی ایسی حدیث صحیح حدیث ہوتی ہے جس کی یہ صفات ہوں یعنی راوی عادل ہو سکہ ہو معتبر ہو متقی ہو کامل و ضبط ہو قوت حافظہ کے لیاسے وہ بڑا مضبوط ہو اور اس حدیث کی سند بھی متصل ہو یعنی وہ ملی ہوئی ہو اس کا چین درمیان سے کہیں ٹوٹا ہوا نہ ہو معلل اور شاز ہونے سے محفوظ ہو معلل یعنی اس کے اندر کوئی اسی قسم کی علت کمزوری وہ زوف جو اس سے پہلے ہم نے دسکس کیا تھا وہ نہ ہو اور شاز ہونے سے شاز ہونا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ریئر ہو کوئی ایک ہی کوئی بندہ اس کو بیان کر رہا ہو یا کسی ایک نہیں وہ کوئی بات کی تو ایسا نہ ہو وہ عام جرنل جو ایک دین کی پکچر ہے وہ شو کر یہ کوئی ایک خاص قسم کا ایکسپشنل کیس اس کے اندر نہ ہو تو شاز وہی ہوتا ہے جو یعنی محدود اور ریئر ایک کوئی ایسا جملہ یا وہ بات ہوں نیز کسی کوئی حدیث کے مخالف ہونا تو کوئی حدیث وہ ہوتی ہے جسے بہت زیادہ بیان کرنے والے ہیں قرآن مجید کے ساتھ بہت زیادہ وہ سیملر ہو ویسی الفاظ کا فرق ہو مثلا قرآن مجید کی ہے تو الفاظ اور معنی ساری اللہ پاک کی طرف سے بھی ہے لیکن حدیث حضور علیہ السلام کی اپنے الفاظ ہیں یا صحابہ نے جو نقل کیے ہیں تو وہ صحابہ کے الفاظ بھی ایک دوسری صحابی سے مختلف ہوتے ہیں تو یہ possibility ہے لیکن مفہوم اور sense اور اس کی جو علم ہے اس کے اندر کسی کسی کا وہ فرق نہ ہو تو اس کے جو شرائط آگے صحیح حدیث کی بیان ہوئی ہیں وہ مزید اس سے explanation ہوگی تو اتصال سند یعنی سند کی افتداء سے انتہا تک ہر راوی نے دوسرے سے بلا واسطہ حدیث اصل کی ہو اور کسی جگہ بھی کوئی راوی ساکت نہ ہو راویوں کا عادل ہو یعنی ہر راوی مسلمان ہو آقل آقل بالگ ہو اس میں فسق و فجور نہ پایا جائے بہالفاظ دگر پاکیزہ کردار کا حامل ہو آگے نیکس سلائیڈ میں آپ دیکھیں کہ راویوں کا حافظہ یعنی راویوں میں ہر راوی کا حافظہ بہت پختہ اور مضبوط ہو اور وہ حدیث کو یاد رکھنے میں کسی قسم کی گفلت یا بے احتیاطی کا مظاہرہ نہ کرتا ہو حدیث میں کوئی علت نہ ہو یعنی منفی قسم کا عیب یا نقص اس حدیث کے اندر نہ پائے جاتا ہو یعنی کوئی سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ راوی کے خلاف اور روایت نہ کرے اس سے پہلے میں تھوڑی اشار کی تھی کہ ریئر قسم کا نہ ہو تو یہ ریئر ہی ہوگا کہ ایک بہت اثنٹک حدیث کا عالم ہے تو ایک عام کم درجہ کا عالم اپنے بارے کو اوبجیکشن کرے تو یہ اسطلاحا شعر کی یہ دیفنیشن ہے جو میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی ہم لغوی طور پر اور عمومی طور پر کر سکتے ہیں حدیث کے اندر صحیح ارثنٹک اسطلاح ٹیکنیک اسطلاح جیسے آپ کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ کوئی سکھا راوی اپنے سے زیادہ سکھا راوی کے خلاف روایت نہ کرے حسن علم حدیث میں یہ دوسری قسم ہے یہ پہلی اس سے اوپر شرائط جو ہم نے بیان کی ہیں وہ ساری ساری صحیح حدیث کی ہیں اب دوسرے نمبر پر جو حدیث صحیح کے بعد جس کا نمبر آتا ہے وہ حدیث حسن ہوتی ہے تو اس کی یہ دیفینیشن ہے علم حدیث میں اس سے مراد وہ حدیث ہے جس میں صحیح حدیث کی تمام شرائط پائی جاتی ہوں لیکن راوی راوی ضبط میں کم درجے پر یعنی وہ مفہوظ کرنے میں اس کا حافظہ اے سچ مضبوط نہ ہو بلکہ تھوڑا کم ہو چونکہ صحیح حدیث کے اندر ہم نے یہ دیفائن کیا تھا یعنی اس کا حافظہ بڑا مضبوط ہو جو بات وہ سنے ایس 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 حدیث حسن کم درجے کی ہوگی حدیث صحیح سے اس میں کامل و ضبط ہے اس میں کیا ہے وہ ایک درجہ ضبط کے حوالے سے ایک درجہ کم ہو حافظہ تھوڑا اس درجہ کا نہ ہو یہ تو شرط ہے لیکن اس درجہ کا نہیں ہے کہ اس درجہ دی تو کم درجہ کا یہی ہوگا کہ اس نے الفاظ میں کوئی ایک لفظ آگے پیشے کر دیا لیکن مفہوم اس ایس ویسا ہی بیان کر دی تو یہ دوسری ہوگی تیسری حدیث اس میں صحت کے حوالے سے ضعیف حدیث ہوتی ہے جس کے اندر زوف پائی جاتا ہے تو علم حدیث میں اس سے مراد وہ حدیث ہے جس میں صحیح اور حسن کی صفات نہ پائی جائیں وہ ضعیف حدیث ہوتی ہے یعنی دونوں جو اوپر بیان ہوئی ہیں حدیث صحت کے علیہ سے اس کے اقسام ان میں سے یہ تیسرے درجے کیاتی ہے اور یہ وہی ہوگی کہ اس میں پہلے درجے کی صفات نہ پائی جائیں آپ دیکھیں یہ دوسری بلہ حاض سند تو سند کے حوالے حدیث کی کون س اقسام ہے یہ اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے مرفوع حدیث یعنی سند کے حوالے سے جس طرح صحت حوالے سے صحیح حدیث کا پہلے نمبر پر آتی ہے اسی طرح سند کے حوالے سے جو پہلے نمبر پر حدیث آتی ہے وہ اسے مرفوع حدیث کہتے ہیں جس کا حضور سکھ پہنٹ ہو دیکھیں دیفینیشن جس حدیث میں کسی قول عمل صفت یا تقریر کے نسبت رسول اللہ سے کی گئی ہو یہ نسبت کسی صحابی نے بیان کی ہو یا کسی اور نے اس سے فرق نہیں پڑتا حدیث مرفوع میں حسن ضعیف اور موضوع بھی ہو سکتی ہے یعنی سلسلہ وہ جو رواعت ہے سندد کا سلسلہ وہ آگے جائے آگے تعداد کیا صفات اور مرفوع مرفوع میں یہ کہ اس سلسلہ چین نہ ٹوٹی ہوئی ہو اور موقوف حدیث کسی صحابی کے قول فعل یا تقریر کو حدیث موقوف کہتے ہیں جیسے مرفوع حدیث حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمو آگے سے چلا ہوا ہو اور موقوف جو صحابی نے یعنی حضور کا وہ نام نہ لیں تو اس حدیث کو ہم حدیث موقوف کہتے ہیں جیسے یہ نیچے لکھا کہ امہ حانی نے کہا ابن عباس نے کہا یہ کہا جائے یہ حدیث ابن عباس امہ حانی پر موقوف ہے یعنی انہوں نے وہاں تک تو ثابت ہے لیکن انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا حضور یوں فرماتے ہیں اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ حضور یوں فرماتے ہیں تو وہ حدیث مرفوع ہو جاتی اس لئے انہوں نے ایسا نہیں کہا اس بنا پر یہ حدیث موقوف ہے اور تیسری درجہ پر مکتو یعنی سند کے حوالے سے تیسری درجہ پر مکتو حدیث کا نمبر آتا ہے جیسے صحیح حدیث میں ضعیف کا تیسری درجہ ہے اسی طرح سند کے حوالے سے مکتو کا تیسری درجہ ہے تو اس کی دیفنیشن دیکھیں کسی تابعی کے قول فیل یا تقریر کو حدیث مکتو کہتے ہیں یعنی صحابی کا بھی آگے شاگرد جو ہوتا ہے اسے ہم تابعی کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا شاگرد صحابی کہل آیا اور صحابی کا جو شاگرد ہے وہ تابعی کہل آیا تو تابعی کے قول فیل تقریر کو حدیث مکتو کہتے ہیں یا وہ حدیث ہے جس میں سلسلہ سند کسی تابعی پر ختم ہوتا ہے جس حدیث کی سند تابعی تک جا کا ختم ہو جائے مکتو کہلاتی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ کے نسبت سے قول فیل اور تقریر کسی تابعی نے کی ہو کہ ایسا رسول اللہ صلی اللہ نے کہا ہے فرمایا ہے اس اثر کو ایسی اسے اثر بھی کہتے ہیں یعنی وہ بات وہ حدیث کے زمرے میں حدیث اثر خبر اس قسم کے بہت سارے عرفات حدیث کے لئے آتے ہیں اسے اثر مکتو کہا جاتا ہے اگلی سلائٹ دیکھیں اس میں حدیث بلہ حاضر عدد روایت یعنی عدد کے حوالے سے اتعداد میں کتنے صحابیوں نے کیا روایت کیا ہے تو یہ دیکھیں حدیث متواتر علم حدیث میں متواتر ایسے حدیث کو کہتے ہیں جس میں ایک ایسی راویوں کی جماعت روایت کرتی ہے جس کا جوٹ پر اگٹھا ہونا عقلا وعادت نہ ممکن ہو اور دوسری جماعت جو اس پہلی جماعت سے روایت کرتی ہے وہ بھی اس کی طرح اسی طرح کی ہوتی ہے اور یہ وسط سند کے آغاز آخر تک موجود رہتا ہے یعنی بہت زیادہ افراد کسی حدیث کو بیان کر رہے ہیں اور یہ اقل میں نہیں آتا کہ یہ سارے جو بیان کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی صاحبی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو تو یہ حدیث میں عدد کے لحاظ سے یہ پہلے نمبر پر آتی ہے اس کی بھی آگے مزید دو زیلی قسمیں ہیں جیسا آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ متواتر لفظی متواتر لفظی میں حدیث کا متن الفاظ کے معاملے میں مختلف ہو سکتا ہے مگر معنی مقصد ایک جیسا ہی ہوتا ہے یعنی الفاظ آگے کمی بیشی وہ possible ہے متواتر معنی میں اور متواتر لفظی میں یہ ہے کہ الفاظ کیا ہے وہ ایک جیسے ہوتا ہیں تو اس لحاظ سے جو دوسری قسم ہے عدد کے حوالے سے وہ مشہور حدیث ہے علم حدیث میں مشہور سے شرائط جمع اس خبر کی شرط کے سبب اسے مشہور کہتے ہیں یعنی مشہور بہت زیادہ ہو تعداد عربی میں تین سے جمع شروع ہو جاتی ہے تو یہ جمع یعنی ایک دو سے زیادہ تعداد ہے لیکن متواتر کے اندر بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے تو یہ منیمم جمع ہے منیمم زیادہ لوگ ہیں وہ میکسیمم کی طرف جاتی ہے اور یہ منیمم یعنی عربی کا اندر منیمم جو زیادہ جنہیں ہم جماعت جمع بولتے ہیں وہ تین پر بولتے ہیں تو یہ مشہور حدیث ہوتی جس کے تین راوی ہوتے ہیں اگلا اس کی تیسرا جو سٹیپ تیسری جو درجے کی حدیث عدد کے حوالے سے وہ عزیز ہے علم حدیث کی اسطلاح میں عزیز اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے جملہ سند کے کسی بھی طبقہ میں کسی میں دو سے کم راوی نہ ہوں یعنی کم از کم دو راوی ہوں تو وہ حدیث عزیز کہلاتی ہے تین ہوں تو مشہور ہوگی اور تین سے زیادہ ہوں تو وہ متواتر کے درجے تک پہنچ جاتی ہے اور چوتھے نمبر پر ہے غریب علم حدیث میں غریب سے مراد وہ حدیث ہے جس کے سلسلہ اسناد میں کسی طبقہ میں روایت کا دار و مدار صرف ایک راوی پر ہے یعنی ایک راوی ہوگا تو وہ تو اس طرح یہ ہم نے مختصرا آج ڈسکس کیا ہے کہ صحت کے لحاظ سے اور صند کے لحاظ سے اور عدد کے لحاظ سے عدیث کی کونسی اقسام ہیں تو اس اور بہت ساری ہیں جو آگے جو ایم 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 تک طلبہ کے سلیبس میں آتا ہے لیکن ہمارا سلیبس یہ فے کے لیول تک ہے تو یہاں بھی کافی اس کے لئے اسطلاحات ہیں اگر طلبہ یاد کر لیں تو ہماری نیکسٹ لیکچر ایسے آئیں گے جس کے اندر مزید ہم حدیث کی ان اقسام کو بیان کریں گے اللہ ہمیں حدیث پاک حضور علیہ السلام کے قوال افعال سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين تینک لیو سو مان